دلی میں یمونہ کا جلس تر کم ہونے لگا لیکن دوسری طرف شہر میں یمونہ کا پانی تیزی سے بھرنے لگا وجہ یہ کہ آئی ٹو پر ڈرین ریگولیٹر ٹوٹ گیا اور اسی پائپ کے سہارے دلی میں یمونہ کا پانی گھسنے لگا ہے ریگولیٹر ٹوٹنے کے بعد اروند کیجریوال سرکار کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تو تتکال سینہ اور انڈی آر ایف کو تینات کرنے کی مانگ کی گئی حالانکہ انڈی آر ایف کی کئی ٹیمز پہلے سے دلی میں تینات ہیں ال جی وی کے سکسینہ مکہ منتری اروند کیجریوال اور منتری سورب بھاردواج ایک ساتھ حالات کا جائزہ لینے نکلے پہلی نظر میں تو دلی والوں کو یہ دیکھ کر راحت مل رہی ہوگی کہ ستہ کے دونوں کے انڈرے ساتھ مل کر راحت پہنچانے میں جھٹے ہیں لیکن کچھ ہی منٹوں بعد متبہد بھی سامنے آ گیا سی ای 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 اروند کیجریوال اور میڈیا کی موجودگی میں بھاردواج نے ال جی سے افسوروں کی شکایت کی تو پلٹ کر ال جی نے انہیں ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنے اور ابھی بلیم گیم نہ کرنے کی نصیحت دے ڈالی آئی ٹی او پر ڈرین ریگولیٹر میں آئی خرابی کا مرمت کا کام چل رہا ہے قریب گیارہ بجے ال جی وی کے سکسنا سی ای امرویند کے جریوال اور منتری سورب بھاردواج موقع پر پہنچے بعد میں تینوں نے میڈیا سے باتشیت کی اس دوران ال جی نے کہا کہ یمونہ کا پانی آئی ٹی او کی طرف جا رہا ہے گیٹ نمبر بارہ میں بریچ ہوا ہے سینا، اینڈی آر ایف، سیچائی اور بارڈ ویبھاگ اور دلی جل بورڈ کی ٹیم کام کر رہی ہے ید سر پر کام چل رہا ہے چار سے پانچ گھنٹے میں سکراتمک نتیجہ مل جائے گا ال جی نے بتایا کہ پی ایم موڈی نے بھی فون گر کے دلی کے حالات کا جائزہ لیا ال جی مرمت کے لیے اٹھائے جا رہے قدموں کو گنا رہے تھے تب ہی کیجریبال بگل میں کھڑے اور منتری سورب بھاردواج نے کہا کہ سر ایک نویدن ہے چھوٹا سا رات کو بھی میں نے کئی افسروں سے اپیل کی تھی کہ اینڈی آر ایف کو بلا لیا جائے لیکن وہ مانے نہیں اب آئی ہے اینڈی آر ایف تینکیو لیکن رات کو آ جاتی تو بہتر ہو جاتا اشوینی جی کو میں نے کہا گروپ میں کہا سی ایم صاحب بھی تھے اس میں تھوڑی سی مدد ہو جاتی سر جواب میں ال جی نے کہا کہ یہ سمیں نہیں ہے کہ ہم کسی پر بلیم کریں ٹیم ورک کرنے کی ضرورت ہے کہنے کے لیے میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس وقت دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ابھی کوئی تکلیف نہ ہو جو سمجھتیاں ہماری سامنے ہے اس کا سمادھان نکالیں اور سب باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ اینڈی آر ایف کا جہاں تک سوال ہے صبح سات بجے میری آرمی اور ہوم مینیسر صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو بھیجا ہے اسیسمنٹ کے بعد کام شروع ہو جائے گا ہم کو تھوڑا سمجھداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم بلیم گیم میں جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے برای پورت، نیز اینڈی آرمی